عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹویلنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارا ٹویلت کا اردو کا کلاس ہے جس میں ہمارا آج کا موضوع رہے گا افسانہ نگاری افسانہ نگاری کسے کہتے ہیں افسانہ کب شروع ہوا اس کے زائد ترقیبی کیا ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہر وہ نصری تخلیق جس میں پلات ہو کردار ہوں اور کہانی کا اتار جڑھاؤ ہو افسانہ کی تعریف میں آتے ہیں جس میں پلات ہو کردار ہوں ایکٹنگ کرنے والے کردار ہوں اور ایک کہانی ہو تو اسے افسانہ کہا جاتا ہے یہ سب افسانہ کی تعریف میں آتے ہیں افسانہ ایک ایسی فکری داستان کو کہتے ہیں جس میں ایک خاص کردار ایک خاص واقعہ ایک تجربے یا ایک تاثر کی وضاحت کی گئی ہو نیز اس کے پلات کی تفسیر اس قدر منظم طریقے سے بیان کی گئی ہو کہ اس سے تاثر کی وحدت نمائی ہو اس میں اس طرح سے کہانی کو پیش کیا گیا ہو کرداروں کو پیش کیا گیا ہو تاکہ اس کی وحدت نمائی ہو جائے وحدت یعنی کہ لاسانی یعنی کہ وہ چیز جس جیسا کوئی نہ ہو تو یہ واحد سے نکلا وحدت وحدت بنی ایک تو یعنی کہ ایک اس کی اکائی ظاہر ہو جائے اسی افسانہ کہتے ہیں اس کی ابددہ کیسے ہوئی اردو عدب کے پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند کہے جا سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اردو کے پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند کو ہی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے افسانوں میں یہ تمام خصوصیات موجود ہیں پریم چند نے اصلاح پسندی کے رجحان کو پوری قوت کے ساتھ افسانوں کے ذریعے پیش کیا سلطان حیدر جوش بھی ابددائی دور کے افسانہ نگاروں میں سے ہیں ابددائی دور کے رومانی افسانہ نگاروں میں نیاز فتح پوری سجاد یلدرم اور حجاب امتیاز علی کے نام قابل ذکر ہیں یہ وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے پہلے پہلے ادوار میں افسانہ نگاری کو شروع کیا تھا اردو زبان میں افسانوں کا گران قدر سرمایہ موجود ہے ترقی پسند تحریک سے وابستہ عدیبو میں پریم چند سعادت حسین منٹو خواجہ احمد عباس احمد ندیم قاسمی اسمت چغتائی راجیندر سنگھ بھیدی نیاز فتح پوری کرشن چندر اغتر حسین رائی پوری اور سجاد زہیر وغیرہ نے کئی اچھے افسانے لکھے ہیں یہ وہ ادبہ ہیں یہ وہ افسانہ نگار ہیں جن کا نام آج بھی ہے اور انہوں نے اچھے اچھے افسانے لکھے ہیں روایتی افسانے میں اب بہت کچھ تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں یعنی کہ جو افسانے ہیں اس میں بھی اب وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا اصل سبب زمانے کے پیچیدہ در پیچیدہ نیرنگیاں ہیں اس افسانے کی مختلف اقسام منظر عام پر آ گئی ہیں یعنی کہ افسانہ دیکھا جائے تو اس کی الگ الگ قسمیں ہیں تو اس کی تین یہاں پر جو خاص قسمیں ہیں وہ ہیں تجریدی افسانہ جسے انگریزی میں ابسٹریکٹ سٹوری کہا جاتا ہے دوسرا ہے علامتی افسانہ جسے سمبولک سٹوری کہا جاتا ہے اور تیسرا ہے مختصر افسانہ یعنی کہ شارٹ سٹوری وغیرہ یہ تین قسمیں زیادہ خاص ہیں افسانہ کی یہ اسطلاح تنقید نگاروں کی دی ہوئی ہیں ایک افسانہ نگار تو تحقیقی سطح پر افسانہ لکھ دیتا ہے لیکن بعد میں کسی نقاد کی جانب سے افسانہ کا تجزیہ ہی افسانہ کی قسم کا تعیون کرتا ہے ایک افسانہ نگار جب افسانہ لکھتا ہے تو پھر کسی نقاد یعنی کہ جو اس کو جاننے والا ہو اس کے پاس دے جاتا ہے اور پھر وہ اس میں اصلاح کرتا ہے اور پھر افسانہ کی قسم بنتی ہے آیا کی یہ سمبولک ہے یہ ابسٹریکٹ ہے یا یہ شارٹ سٹوری ہے تو اردو کا موجودہ زمانہ دراصل داستان اور ناول کا ترقی آفتا کی صورت ہے جو آج کا افسانہ ہے یہ اصل میں شکل ہے کس کی داستان یا ناول کی جس کے لیے انگریزی میں شارٹ سٹوری کا لفظ مستعمل ہے استعمال ہوتا ہے آج کے افسانوں کے لیے شارٹ سٹوری کا لفظ انگریزی میں استعمال کیا جاتا ہے اس سنف نصر کی موجودہ عدوی اور فنی روایت پر انگریزی افسانے کی گہری چھاپ نمائی ہے اپنے مخصوص روایت کے اعتبار سے افسانہ باقی اصناف نصر سے مختلف ہے یعنی کہ نصری اصناف میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ناول ہے دستان ہے انشایہ ہے خاکہ ہے مضمون نویسی ہے ان سب سے یہ مختلف ہے افسانے کی امتیازی خصوصیات اس کے اندر کون کونسی خصوصیات ہیں جو باقی چیزوں سے اسے الگ کر دیتا ہے امتیاز کہتے ہیں فرق کرنے کو جو باقی چیزوں سے اسے الگ کرتا ہے نمبر ایک محدودیت محدودیت کہتے ہیں لیمٹس یعنی کہ اس کی لیمٹ ہوتی ہے افسانہ نگار انسانی زندگی کے صرف ایک گوشے کی جھلک دکھاتا ہے اس کی توجہ زندگی کے صرف ایک پہلو پر مرکوز ہوتی ہے کسی انسان کی کسی خاص ایک چیز کو درشایا جاتا ہے دوسرا اختصار یعنی کہ یہ مختصر ہوتا ہے زیادہ لمبا چوڑا داستان یا ناول کی طرح نہیں ہوتا اختصار افسانے کی سب سے بڑی خوبی ہے افسانہ نگار کو اس اختصار میں جامعیت پیدا کرنے کے لیے اشارے اور کنائے کی زبان استعمال کرنے پڑتی ہے اشارے اور کنائے یعنی کہ وہ زبان استعمال کرنے پڑتی ہے ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جو جامعیت ہوں جو بہت ساری بات ایک چھوٹی سی بات میں کہہ دیتے ہیں تیسرا ہے وحدت زمان و مقام وحدت زمان و یعنی کہ وقت اور جگہ تو کیا کہتا ہے اتحاد زمان و مقام بھی مختصر افسانے کی بنیادی خصوصیات ہیں اور چوتھا ہے وحدت کردار افسانے کے کرداروں کے افعال میں ان کے مطابق اکسانیت ہونی چاہیے یعنی کہ جو افسانوں کے اندر جو کردار ہوتے ہیں جو ایکٹر ہوتے ہیں ان کی جو ایکٹنگ ہوتی ہے وہ بھی وحدانیت پر ہونی چاہیے ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے یونیک ہونی چاہیے بے مثال ہونی چاہیے پانچمہ موضوع کی عمدگی افسانہ نگار کو موضوع کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے افسانے کا موضوع نیچرل زندہ اور جاندار ہونا چاہیے تاکہ افسانہ نگار کو کہانی کے پلات میں گرد و پیش کے احوال اور معاشرتی معاشرتی کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنے کا موقع مل سکے یعنی کہ اس کے اندر وہ وہ چیزیں ہونی چاہیے ان کو چن چن کے جمع کیا جائے تاکہ جو کہانی ہوتی ہے وہ ایفیکٹیو ہو وہ متاثر کرنے والی کہانی ہو چھٹا ہے دلچسپی کا انصر یعنی کہ افسانہ کوئی بھی کوئی بھی سبق ہم لے لیں چاہے وہ نظم ہے غزل ہے کچھ بھی ہے تو ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے دلچسپی اس کلام میں ایسی ہونی چاہیے کہ انسان پڑھنے پہ بھور نہ ہو اسے اور دلچسپی بڑھے تو دلچسپی کا انصر افسانے کے اندر ہونا چاہیے دلچسپی ایک کامیاب افسانے کی بنیادی خصوصیت ہے اگر افسانے کا موضوع اور پلارٹ کے دلچسپی کے ساتھ اسلوب بیان بھی مؤثر اور دلچسپ ہوں تو کہانی کے ساتھ اخلاقی اور تعمیری پہلو میں شروع سے آخر تاکہ خاص قسم کے دلکشی قائم رہتی ہے یعنی کہ انسان افسانہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے اگر اس کے اندر جاملیت ہے اگر اس کے اندر اچھے الفاظ ہیں اچھی حقیقت ہے تو انسان کی دلکشی اس کو زیادہ پڑھنے سے انسان بہور نہیں ہوتا ہے اور پھر ہے ساتھوہ مربوط انداز افسانے کی ایک اہم خصوصیت ربد ہے یعنی کہ ڈسپلن اس کے اندر ایک ربد قائم ہونا چاہیے آٹھوہ مشاہدے کا انصر اس میں کیا ہے مشاہدے کی گہرائی انسانی نفسیات کا امیق متعلق اور حقائق اشیاء میں اتر جانے والی نگاہ نیز متوازن اور مرتب انداز فکر افسانہ نگار کا قیمتی سرمایہ ہے یعنی کہ جو چیز پڑھے اس پر غور کریں اور اس میں یعنی کہ اچھی طرح سے گہرائی سے اس کی تحقیق کریں نمبر نو نظم و ضبد افسانے کی پلاٹ میں نظم و ضبد اور موضون ترتیب کا ہونا بھی ضروری ہے یعنی کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے اس کا اس کا وست کیا ہے اور اس کا اختتام کیا ہے یہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے دسوہ ہے مقصدیت اس کا مقصد کیا ہے موٹیو کیا ہے ادب بھرائے زندگی کے مصداق افسانے کا ہر مقصد بہر صورت تعمیری ہونا چاہیے یعنی کہ جو بھی کہانی ہو وہ تعمیری ہونی چاہیے جس سے لوگ انکوریج ہو جائیں جس سے ان کے حوصلے بلند ہو جائیں اور پھر ہے گیاروان کردار نگاری اگر ایک کامیاب افسانے میں کردار نگاری کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے افسانے کی کرداروں کو ہمارے گرد و پیش چلتے پھرتے انسانوں کی خصوصیات اور اخلاق و عادات کا حامل ہونا جو ہمارے اید گرد چلتے لوگ ہوتے ہیں چلتے پھرتے لوگ کسی ایک کی کسی خاص خاصیت کو اس میں درشایا جاتا ہے اور پھر ہے باروان منظر کشی حالات و واقعات کی کامیاب منظر کشی افسانے کی بہت بڑی خصوصیت ہے اس غرض کے لیے دوسرے ملکوں کی تہذیب و معاشرت اور جغرافیائی حالات کا مطالعہ از بزے از بزے لازم ہے یعنی کہ باقی اگر کسی ملکوں میں افسانے کی حقیقت کو یا کہانی کو درشایا جائے تو وہاں کے جغرافیائی حالات اور وہاں کی منظر کشی کے بارے میں ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے تیرون افسانے کے مراحل اور اجزاء افسانے کے ظاہری اور معنوی خدوخال کی ترتیب تشکیل اور تہذیب کے لیے افسانہ نگار کو زیل کی فکری مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے ہر چیز کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑتا ہے تب جا کے افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے اور آخری ہے موضوع کا انتخاب ٹاپک کس موضوع پر افسانہ لکھا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے افسانہ نگار کو یعنی کہ اس میں آتا ہے عنوان تمہید تمہید کہتے ہیں یعنی کہ شروع کرنا حمد باندھنا تو اس کے لیے کیا ہے پلات مقالمے جس کو ہم انگلیش میں کرائیسز کہیں گے اور نقطہ اروج جس کو انگلیزی میں کلائمیکس کہتے ہیں اختتام افسانہ ان کو جانچ لینا ضروری ہے ایک افسانہ نگار کے لیے ان چیزوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے تب جا کے وہ اچھا افسانہ نگار بن سکتا ہے یہ دیئے تھی افسانہ کی امتیازی خصوصیات یہ تھا آج کا ہمارا لسن انشاءاللہ اگلہ لسن کل